ہائی فرنس این ویلکم چو خبر بولیوڈ سپرسٹار شارو خان سے پچھلے ایک تشک میں جو ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈان تھری کب آ رہی ہے لیکن اسی سال جب ڈیریکٹر فہران اکتر نے رنویر سنگھ کو لیڈ رول میں لے کر ڈان تھری اناؤنس کی تو جنتہ تھوڑی نراز نظر آئی فہران اکتر نے شارو خان کو لیڈ رول میں لے کر 2006 میں امیتہ بچن سٹارا آئیکونک فلم ڈان جو کہ یہ 1978 کا ریمیک ہے وہ بنائی اور پھر 2011 میں اس کا سویکل بھی لے کر آئے شارو خان نے ڈان ٹو میں جس سویٹ کے ساتھ ڈان کا رول کیا وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور اسی لیے ڈان تھری میں شارو خان کا نام نہ ہونے سے بولیوڈ فینس تھوڑے سے نراز نظر آئے لیکن اب فہران نے بتایا ہے کہ انہوں نے شارو خان کو رنویر سے کیوں ریپلیس کیا پھر ایک انٹرویو کے دوران ٹریکٹر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ڈان تھری کا کام شارو خان کو دماغ میں رکھ کر ہی شروع کیا تھا انہوں نے کہا لیکن پتا نہیں کیوں ہمیں وہ صحیح تشاہ نہیں مل رہی تھی جسے ہم کھوج رہے تھے جہاں ہمیں کہانی کو لے کر جانا ہے ہمیں وہ ایک کومن پوائنٹ نہیں مل رہا تھا اسی لیے شارو خان کے ساتھ اگلا پارٹ نہیں ہو پایا پھر ایک نے آگے ڈان تھری کی کہانی کا بڑا ہنٹ دیتے ہوئے بتایا کہ کہانی میں رنویر سنگھ کی انٹری کیسے ہوئی اور ان کی اس فلم کی کہانی میں کیا دلچسط ہونے والا ہے دیریکٹر نے کہا مجھے ایسا لگا کہ میں فلم کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہوں اسے لے کر تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اس تشاہ میں زیادہ جاتے ہیں کہ ڈان کو ڈان کیا چیز بناتی ہے سوچا تھوڑی اس طائب کی کہانی بنائی جائے اور تب میں نے آگے لکھنا شروع کیا پھر اس کہانی نے اپنے آپ میں ایک الگ لائف لے لی اور اس کے لیے ہمیں ایک ینگ ایکٹر کی ضرورت تھی رنویر سنگھ اس آئیڈیا کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایک دم صحیح آدمی لگے آگر آپ دھیان سے سوچے تو دیکھیں گے کہ امیتہ بچن والی ڈان سے لے کر شاہو خان سٹارہ ڈان ٹو تک کی کہانی شروع سے ہی اسی فیٹ سے ہوتی ہے کہ لیڈ کردار ایک مافیا ڈان ہے مگر اس کے ڈان بننے کی جینی یعنی کردار کی اوریجنل سٹوری مسنگ ہے اس طرح دیکھیں تو فاران کی نئی فلم ڈان ٹری پچھلی فلموں کے سیکول سے زیادہ ایک پریقول کی طرح کام کرے گی اس میں کہانی کے ہیرو کی اوریجنل سٹوری ڈیولپ ہوتی نظر آئے گی بیل اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینا یہ بڑے پردے پر دیکھنے لائے بہت دلچسپ کہانی ہوگی کہ جس لیڈ کردار کی پوزیشن آرموز پچاس سال سے فینس کے بیچ پر قرار ہے اسے وہ پوزیشن آخر کار ملی کیسے ویل فرنس اس فلم کے لیے آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے فور مور اپٹیٹس پلیز تو سسکرائب شیئر ان لائک تینکیو